ارز کی منم و حمی تمنا کہ باوقت چانس پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں انگریزان جی حضور تھی بڑی شان بیان کی تھی میں کہا اوہ شان نبوت تھی انہاں نہیں بیان کی تھی اوہ حضور تھی بحیثیت ایک منتظم انگریزان جی حضور تھی بارے اے لکھیا میں کہا اے کہ انہاں نے لکھیا وہ خاتم النبیہین بھی تھے ساری دنیا دے میرے زنیا نو پناہ انگریز دیں دیں ساری دنیا دے گستاخن نو پناہ انگریز دیں دیں ہونوی سلمان رشدی دے تسلیمہ نصریل انہاں نو پناہ برطانیہ دیتی دے دسوان ذرا جی حضور نو مندے ہون دے حضور دے گستاخن نوی نو پناہ دینیسی کوئی تسی بھی سمجھا کرو جدو آلہ حضرت فرمان دیں کلیم و نجیب سارے نبیان تے رسولہ حضور دی تعریف کی تھی ایک انگریز نے حضور دے بارے دو جملے لکھ دیتے تھے مولوی ممرہ دے کہتے ہیں فلاں انگریز نے یہ بات کی میں کہا انگریز دے موج پا مٹی تو ایک گل کر جناب موسیٰ حضور دی کی تعریف کی تھی ہوتے کہاں خلیل و بنا اور قابو منا لعلاق والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نید پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاتھ انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے اپنے آپ نو بدلو تے صرف حضور دیاں گل نہ کرو پاڑی میربانی اے کہو صدیق اکبر حضور دے بارے کی گل کی تھی پتہ ہے نا اٹھ ہجرینو مکہ فتح ہویا تے نو ہجرینو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو امیر الہاج بنا کے بیجیا کہیں دے نظرت جاپر بن عبداللہ کے پھر حضور نے صدیق اکبر نو امیر الہاج بنایا اسی پھر انہیں دے ناڑ گئے مکام اے آرہ جو تے فتح مکہ والے دن جتے کتی سوئی پہی سی تے حضور اتھو گزرے تے کتی آج للچائیوں یا مسکینہ نظرہ ناڑ گے کھا بچے ناڑ بیٹھو ہے حسن حضور مکام اے آرج تو گزرے نا جاتو فتح مکہ والے دن تے کتی انج مسکینہ ناڑ گے کیا حضور وال حضور دس آزار توڑے غلام گزرنے تو اے تے میرے بچے بھی رگڑے جانے ان پیران تھا لے تے میں بھی مر جانے اے اوہی مکام اے آرج تے حضور نے حضرت جمیل بن سرانکہ صحابی حضور نے انہوں کھڑا کر دیتا فرمایا بھئی یہ تے دس آزار میرے غلاماں گزرنے ہیں کتی نوں بھی کچھ نہیں ہونا چاہی دا تے کتی دے بچے نوں بھی کچھ نہیں ہونا چاہی دا اے اوہی مکام اے آرج آجی لیکن اتھے ایک عجیب بات ہے کتی بھی بچے بچے بھی بچے بھی بچے گئے لیکن ایک انسان کعبے دے غلاف نہ لپٹے کیوں قتل ہو گیا فتح مکہ والے کتی تو بچ گئی تے کتی دے بچے بھی ابن ختل جی صحابہ انہوں فرمایا ابن حضور عرض کی تے حضور وابا حضور دے تو ہین کر دا سی دو رنڈیاں رکھی ہیں سنے نے انہوں کوڑو شیر سندا سی حضور دے خلاف نہ لے انہوں پیسے دے دا سی فتح مکہ جدو آیا تے حضور نے فرمایا جتے ملے انہوں قتل کر دے ہو اوہ پھر چھپ گیا قابے دے غلاف دے نال چڑھ دیا تو انہوں پتا ہے جڑے آجی جان دے ہو بڑے رسیا نال قابے دے غلاف بدے ہو انہوں چڑھ دیا چڑھ دیا جاگتے لٹک گیا صحابہ نے کہا جی وہاں متعلقم بے استار القابہ تے حضوروں تے قابے تے غلاف چھپ کے تے لٹک رہا ہونکی کر یہ فرما اکتلو ہو اس کو وہیں قتل کر دیا جا مستاخر حسول کا مسئلہ ہی جدا گانا ہے کائنات میں یہ کسی اور مسئلے پر کیا سو ہو ہی نہیں سکتا بیٹھ کے ٹیوی ہیں تھے بے کے کیبل ہیں تھے بے کے بک 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 کر دیں میں کہا سانوی بولاؤ نا ایک واری ساڑھی تے خبر نہیں چلے نا دیتی لکھاں بندے دو نومبر نو جمع ہوئے منارے پاکستان چوں بھی کسی نہیں کیتی میں کہا نا نا پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا مقامیں آرہے جو تے میں گل سے روی اتنی کر رہے ہاں کہ اس مسئلے نو سمجھو نا موسے رسالت دے قدی زندگی جب ہے کیوی اس محفیلج نہ بیڑا ہے جتے حضور دے بارے کس قسم دی گل ہو رہی ہوئے کان اپنے بہرے رکھنے ساری زندگی کو یا حضور دی گل شان سناوے انہاں کہا مولانا اور سنا اور سنا اور سنا جی کوئی اہمیں بک بک کرے انہیں کہا بھی کی بک بک کرنا میں تا دو رہاں میں تا سن دو ہی کوئی میں تا بہر رہاں میں تا سن دو ہی کوئی سنک انہ دی سننی چاہی دی جیدے حضور دی ہیں شانہ بیان کر اے میں تعرف کرایا مقام عرج دا جی فتح مکہ دے جان دیا حضور نے اے تھے آپ نے سر اقدست پانی بھی پایا سی گرمی دی وجہ تو روزہ رکھے سی نا آپ نے حضور نے اے صحابہ دے سامنے سر اقدست پانی بھی پایا گرمی دی وجہ تو تاکہ کیامت تک میرے امتیاں وست راہ بن جائے جی روزہ لگے تو پھر پانی پانا جائز ہو جائے سنت ہو جائے ورنہ تو حضور نے اے چیزیں لکھے نہیں ضرورت مقام عرج دے اللہ جی صدی کے اکبر پہنچائے صویر دی نماز تکبیر تعریبہ ہو گئی صدی کے اکبر اے تھے اے تھے آپ چکے اللہ اکبر کرن لگے سنو ذرا اقبال ہے میں نہیں کہا شعب تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اور میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب این جا تو آپ چکے نا سمیہ رقبت خلف ازاری ہی مدینہ پاک جدروں آئے سنہ مدینہ پاک دے آمد دے رستے ہوتوں اونا اوٹھنی دے بولن دی آواز سنی اوٹھنی بول رہی شاہ جی حضور دیاں ستر سو دو سو جتنے حضور دیاں اوٹھنی ہیں تو بہن ساری ہیں سنہ مشہور ترہ اوٹھنی ہیں جنہ تے حضور سوار ہوندے رہے ترہ غدبہ قصوہ اور جد آ اترہ مشہور اوٹھنی ہیں جنہی حضور جدوں حضور نے فرمایا میں دنیا تو تشریف لے جا رہا تے غدبہ آکے زمین تے پسر رہ کے جی بار کٹ کے رون لگ بیسی غدبہ اوٹھنی ہاں جی تے اے جد آوی حضور دی مبارک اوٹھنی ہیں جد آدم مطلب ہے نکنے کے کن ناڑی سونے کن حضور دے سوار ہوندے صدیق اکبر جدوں اے تھے ہاتھ چکے نا تے سمیہ الرغوطہ خلف ازاری فوقف عن التکبیل آپ نے اللہ اکبر کرنا کہ ہاتھ نیچے کر دیتے فرمایا فرمایا یہ جو اوٹھنی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے نا یہ رسول اللہ کی جد آ اوٹھنی کی آواز اے بھی پتہ سی غدبہ کنج بول دی تے قسوا کنج بول دی افضل الخلق بعد الرسل تے حضور دیا اوٹھنی دیا آوازہ بھی پکائی ہوئی ہیں سن اتھے تے کس انہوں کچھ بھی نہیں آ دا تے دین دے ٹھیکے داری ہیں کلمہ بھی پہلا نہیں آ دا یہی تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہوا ہے نقصان کہ جنہیں علی باہ کبھی نہیں پتہ تھا وہ دین کی ترجمانی کرنے لگے دین دی ترجمانی کرن داتا علی اجویری دین دی ترجمانی کرن سلطان الہند دین دی ترجمانی کرن خاجہ قطب الدین بختیار کاکی خاجہ نظام الدین اولیاء مجدد الفسانی آلہ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ اے دین دی ترجمانی کرن صدیق اکبر کی فرمایا انہاں کہا جناب اے آواز حضور دی جد آنٹھنی دی آپ حج وست خود تشریف لے آئے تے حضور آ رہے تے وَنُو سَلِّم آؤ ان صدیق نماز نہیں پڑھانی حضور آنگی تو انہاں دے نال نماز پڑھا کیسے اکل آن دی ہی بنا نماز پڑھا لگے ہوئے رب دی تے کسے صحابی نہیں مینے کیا نماز پڑھ لگے ہوزور آئی جانگے ان کو پتہ تھا نمازیں انہیں کی آزانیں انہیں کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں